مسئلہ کے آلہ حضرت جس طرح وہ عقیدہ اسلام کا اور وہ عمل اسلام کا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ اس کی رسول نے دیا اور صحابہ نے دیا اس عقیدہ اور عمل کے اس مجموعے کو جو خالص یقینی قطعی ہے اسی کو مسلک اہل سنت والجماعت کہتے ہیں حالات بدلے فراڑی مکار فریبیوں نے اس لفظ کو چورا کر اپنے وہ داخل ہوئے اور خود کو اہل سنت والجماعت سے کہنے لگے تو وہی طریقہ مشتمرہ جاریہ طریقہ متبارسہ ایمان کے حوالے سے ہو عقیدہ کے حوالے سے ہو عمل کے میدان میں ہو تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے ظاہری زمانے سے صحابہ سے تابعین سے تباہ تابعین سے انہیں مشتہدین سے چلا آرہا ہے اسی کو مسلکہ اہل سنت کہتے ہیں اور مسلکہ اہل سنت کا نام دیا گیا سب سے پہلے اس طریقہ مستمرہ سنت جاریہ کو پہلے کوئی نام نہیں تھا بس ایک دین کا دین اسلام اسی نام سے لوگ پہچانے جاتے تھے ان کا نام کیا تھا مسلمان تھا اسلام اور مسلمان کے نام سے جانے جاتے تھے لیکن جب منافقین آپ نے دیکھا کہ شروع ہی سے وہ جو ہے دل میں نفاق کو کفر بھوسا کر چھپا کر اسلام میں داخل ہوتے تھے مگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ رب العزت ان کے راز کو کھول دیتا یا بذریے وحی یا بذریے علقاء ان کے حالتوں کو کھول دیتا تو سرکار کے سامنے ان کے مقروف پرید ظاہر ہو جاتے لیکن بعد میں چونکی سرکار کے بعد دنیا سے تشریف لے جانے کے بعد پہلے تین طبقے سے ایمان کفر منافق لیکن اس کے بعد انمہ کان المنافقوں نفاقوں کی زمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عقیقے کی مطابق منافق سرکار جمانے میں پایا جاتا تھا کہا جاتا تھا لیکن سرکار کے دنیا سے تشریف بظاہر لے جانے کے بعد اب صرف دو چیزیں ہیں ایمان ہے یا کفر ہے لہذا اگر کوئی ایمان کا لبادہ اور کر آئے دل میں کفر چھپائے رکھے اور اس کا کفر ہم تک ظاہر نہ ہو تو ہم اسے مسلمان کہیں گے تو تب تو نے فاق تھا لیکن کیونکہ ایک عقیدہ متبارسہ سنتی جاریہ جو چلی آ رہی ہے کتاب و سنت اجمع امت اقوال صحابہ کی روشنی میں اس کو جب غیروں نے فراد اور دھوکے مکرو فرید کے ذریعہ اس کے اندر داخل ہوئے خود کے بھی دعوے دار ہو گئے تو ایک استلاع بنائی مسلک اہل سنت والجماعت یعنی وہ مسلک اور راستہ جو سنت کے مطابق ہے اور جماعت صحابہ کے طریقے پر ہے اہل سنت جو سنت کے طریقے پر والجماعت اور جماعت صحابہ کے طریقے پر یاد رہے کہ اہل سنت والجماعت کا یہ جو ہے جو یہ جاری ہوا یہ بھی بدعات ہے یہ زمن سعابہ اور طابعی میں نہیں بولا جاتا بعد میں اہل سنت والجماعت کی استلاع یہ جاری ہوئی جو بدعات بدعات حسنہ لیکن پھر اس کے بعد اہل سنت والجماعت کے اندر وہ لوگ داخل ہوئے جو اہل سنت والجماعت اخلاف فقیدہ رکھتے ہیں اسی لئے پہچان بننے کے لئے اہل سنت کو پہچانا کہتے جائے ہر کوئی دعوت کرتا میں اہل سنت والجماعت والا ہوں میں اہل سنت والجماعت والا ہوں تو سیدنا امام آدم ابو حنیقہ رضی اللہ عنہ کے دور میں پوچھا گیا کہ اہل سنت کی پہچان کیا ہے تو آپ نے فرمایا حب الخطرین الشیخین حب الخطرین والمسح علیل فین کیونکہ یہ فرقے پیدا ہو چکے تھے سنیت یہ نام ایک فرقہ ابو بکر و عمر کو مانتا تھا اور حضرت عثمان غنی اور حضرت علی مرتضی کی شان میں توہین کرتا تھا جسے خارجی کہتے ہیں تو حضرت امام آدم نے فرمایا سنی وہ ہے کہ جو امام ابو بکر کو حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے محبت کرے کو فضیلت کے سب پر کچھ لوگ وہ تھے جو حضرت عثمان حضرت علی کو حضرت علی کو ابو بکر اسے فضیلت سے افضل سمجھتے تھے جسے شیعہ تو فرمایا کہ اگر کوئی پہلی جو بھی ہے کہ ہم کوئی ہمارے سامنے آئے اور یہ ہو کہ یہ سنی ہے یا نہیں اہل سنت والجماع سے ہے یا نہیں تو پہلی چیز دیکھی جائے گی کہ کیا حضرت ابو بکر و عمر کو سب سے افضل سمجھتا ہے اگر وہ کہتا ہے کہ میں ابو بکر و عمر کو سب سے افضل سمجھتا ہوں تب بھی اسے ہم سننی نہیں مانیں گے پھر دوسرا سوال ہوگا اس کے اندر دیکھا جائے گا کیا حضرت امانو علی سے محبت کرتا ہے اگر وہ محبت کرتا ہے تب بھی ہم اسے سننی نہیں مانیں گے بلکہ پھر دیکھا جائے گا کہ وہ موزوں پر مساء کو جائز سمجھتا یا نہیں سوچئے تو شیعہ راقضی اور خارجیوں کا فرقہ وجود میں آ چکا تھا اور یہ تمام خرابیاں شیعوں اور راقضیوں میں پائی جاتی تھی خارجیوں میں جو خارجی ہوتا ابو علی سے محبت نہیں کرتا ابو بکر عمر کو مانتا جو شیعہ ہوتا وہ حضرت ابو بکر عمر کو مانتا تو لیکن حضرت عثمان علی کو عفضلیت دیتا یا یہ کہ وہ موزو پر مسا کے جواز کا قائل نہیں ہوتا یا یہ کہ وہ حوض پر موزو کے جواز کا قائل نہیں ہوتا تو حضرت امام عظم نے اس وقت سنیت کی پہچان کے لیے تین علامت بیان کی زمانہ آگے بڑھتا گیا اس دور میں اللہ اس کی رسول کی شان میں گستاخیاں کرنے والے حضرت خوض سے وضو کے بھی جواز کے قائل ہیں سب کچھ مانتے ہیں مگر اللہ اس کے رسول کی شان میں توہین کرتے ہیں تو اس دور میں غوث یا پاک سے محبت کا دعویٰ کرتے ہیں مگر عرص کو حرام مشہر کو بیداد کہتے ہیں مزارات پہ جانے کو خاجاج میری سے محبت کا دعویٰ کرتے ہیں خود کو قادری سہربردی نفس بندی چیستی بلغلائی نجانے کیا کیا کہتے ہیں مگر وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ مر کر مکی میں مل گئے غوث پاک مدد نہیں کر سکتے یا غوث مدد کہتے پکارنا ناجائی جو حرام ہے تو یہ ایسے لوگ تھے ان سے پہچان کے لئے ایک تعبیر کی ضرورت تھی کہ صحیح مسلح سنت والجماعت آلہ کون ہے تو اس دور میں اس کی تعبیر مسلح آلہ حضرت سے کی جاتی ہے تو مسلح آلہ حضرت مکمل اسی سنت متواصرہ کا نام ہے جسے مسلح سنت کہتے ہیں اور مسلح سنت وی سنت متواصرہ ہے جو عقیدہ اور عمل کے باب میں اللہ اس کے رسول نے ہمیں دیا صحاب اکرام اور تعبیح نے دیا رخصت جو شرعیت میں اللہ اس کے رسول نے دی ہے وہ رخصت اسی مسلح کے آلہ حضرت میں ہے جو سختیاں دی گئیں وہ اس کے اندر ہے یاد رہے عظیمت اور رخصت عوام کے لئے ہوتی ہے اور عظیمت پیر صاحب مولانا صاحب لوگوں کے لئے ہوتی ہے رخصت عوام کے لئے ہوتی ہے نہ کہ پیران اعزاب اور فقات ہوتی ہے تو رخصت جو انا جب پیر اپنے اندر دھورنے لگے تو سمجھ لو پیر 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 پیر